آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مدنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نظرین اگر ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دنیا کا مستقبل جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ملتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے بارے میں واضح اشارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں نظرین ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقیم کی ناظرین ترکی آخری دور میں ایک بار پھر عالم اسلام کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ ترکی کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے وہ جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اہل روم اماک اور دابک میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی اماک اور دابک ملک شام میں واقع ہیں جب مدینہ سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ جو اپنے دین سے پھر چکے ہیں تو جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان میں سے ایک تہائی حصہ پیٹ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا اور ایک تہائی حصہ شہادت پائے گا اور ایک تہائی حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے اور پھر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے جب وہ یہ سن کر واپسی کی راہ لیں گے تو اسی دوران دجال کا حقیقت میں نزول ہو چکا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہ وہاں سے خروج کرے گا جس کو خوراسان کہا جاتا ہے جو ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ہوگی اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا دجال کے خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے اور جب وہ نماز کے لیے اپنی صفحیں درست کریں گے اور پھر خدا عزبجل مسلمانوں کی مدد کے لیے جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ابن مریم صلی اللہ علیہ کو اتارے گا اور پھر دجال آپ کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا اگر آپ دجال کو قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے مر جائے گا مگر آپ دجال کو قتل کر کے اس کا خون اپنے میزے پر لگا ہوا مسلمانوں کو دکھائیں گے ناظرین ترک قوم کا ذکر احادیث میں موجود ہے اور ان کی کچھ ظاہری علامات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں مگر ان دوایات میں ترک سے مراد ترکی ملک نہیں ہے البتہ ترکی ملک میں واقع کسٹنطنیہ یعنی موجودہ استانبول سے مطالق احادیث میں تذکرہ موجود ہے جہاں تک ترک سے مطالق احادیث ہیں ان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو ان کے چہرے سرخ ناکیں چپٹی ہوئیں آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ان کے چہرے چپٹی ہوئیں کمان کی مانند ہوں گے ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کر لوگے جن کی پاپوشیں بالدار چمڑے کی ہوں گی اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لوگے جن کی آنکھیں چھوٹی چہرے سرخ اور ناکیں بیٹھی ہوئی ہوں گی گویا ان کے مو چمڑے کی تے بہتے دھال کی طرح ہوں گے یہ روایات بخاری و مسلم میں موجود ہیں ناظرین ترکوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نصب یافس بن نو سے چلا تھا ان لوگوں کے مورس آلہ کا نام ترک تھا اس سے پوری ترک قوم مراد ہے یعنی ترکی میں رہنے والے بھی اور ترکی کے علاوہ بھی جو لوگ ترک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں اور ترکوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں ناظرین اب بات کرتے ہیں ترکی کی یعنی شہر قسطنطنیہ کی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بیت المقدس کا پولی طرح آباد ہو جانا مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا اور مدینہ منورہ کی خرابی فتنے اور سب سے بڑی جنگ کے وقوع پذیر ہونے کا سبب ہوگا اور اس سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونا قسطنطنیہ کے فتح ہونے کا باعث ہوگا اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے ظاہر ہونے کا سبب اور اس کی علامت ہوگا ناظرین احادیث میں فتح قسطنطنیہ کا یوں ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ قتال کے ذریعے فتح ہوگا اور ایک مرتبہ بغیر قتال کے قتال کے ذریعے فتح کی بشارت تو سلطان محمد فاتح یعنی سلطان محمد سانی کے واسطے حاصل ہو گئی البتہ بغیر قتال کے فتح کا واقعہ ہمارے علم کے مطابق ابھی تک پیش نہیں آیا مگر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ فتنہ دجال کے وقت پیش آئے گا دجال کے نکلنے کا واقعہ لوگوں کے ایمان کو پرکھنے کے لئے ہوگا اور یہ مرحلہ انتہائی سخت ہوگا ناظرین مفسرین کے مطابق دجال پیدا ہو چکا ہے اور ایک جزیرہ میں قید ہے قیامت کے قریب ظاہر ہوگا دجال کہاں ہے اس کو حدیث میں مدم رکھا گیا ہے دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا اس بارے میں روایات اس طرح ہیں مسلم شریف اور بخاری شریف کے روایت میں ہے کہ یعطی من قبل المشرق اس سے اتنا معلوم ہوا ہے کہ دجال جانب مشرق سے ظاہر ہوگا اور مسلم شریف میں حضرت سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید یہ ہے کہ وہ ہلا نامی جگہ جو شام اور اراد کے درمیان ہے وہاں سے ظاہر ہوگا نظرین اس کے علاوہ ترمزی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دجال خورسان جو جانب مشرق میں واقع ہے وہاں سے ظاہر ہوگا رہا یہ سوال کہ وہ کب پیدا ہوا تھا اس کی سراحت نہ تو احادیث میں ملی اور نہ ہی اس کے جاننے کی ضرورت ہے البتہ دجال کا فتنہ انتہائی خطرناک ہوگا جس سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے اور دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو